دنیا کا یعنی کہ سب سے زیادہ غریب ترین پرندہ ہے اور جس نے رکھنے ہیں یا جس نے رکھے ہوئے ہیں وہ سب سے سمجھے کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے کیونکہ ان کی جو آمدن ہے یعنی کہ وہ سب سے زیادہ ہے ایک فیمیل سالانہ اسی سے نوے ایک دیتی ہے ایک سو بیس بچے میں آپ ون تھوزنڈ کا بچہ فارسن پل سیل کرتے ہیں ایک منت کا تو دو لاکھ چالیس ہزار پہ یہ سالانہ صرف دو مادہ اور ایک نر کی انکم ہے کہ یہ جو برڈ ترکی ہے اس کی آٹھ سال تک ایج ہے اور اس سے بھی بڑی حرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ چھے ماہ کی جو اس کی فیمیل ہے نا میل نہیں فیمیل جب چھے ماہ کی ہوتی تو اس کا وزن آٹھ کلو تک ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو ایک بڑا زبردست بزنس آئیڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک گریلو برڈ سے متعارف کروائے جائے گا جس سے آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں ایزے میٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بزنس کر سکتے ہیں چک سیل کر کے جو بھائی فارمینگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست ویڈیو پوری ڈیٹیل دیں گے بھائی کا کہنا ہے کہ اس پہ خرچہ ہوتا ہی نہیں یہ دنیا کا غریب ترین پرندہ ہے اور رکھنے والے کوئی امیر بنا دے گا یہ کیسے ممکن ہے کیسی فارمینگ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام بھائی کیا عال ہے بھائی الحمدللہ شکر اللہ سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو تعریف کروائیے گا آپ کا نام کیا ہے میرے نام دلشاد ہے احمدہ جی دلشاد بھائی آپ جس پرندے کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اس میں حقیقت ہے کہ یہ دنیا کا غریب ترین پرندہ ہے اور رکھنے والے کو امیر ترین کار دیتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب رکھے تھے نا تو تین پیس میں نے رکھے تھے صرف ایزش جنہی کے شوق شوق کے لیے رکھے تھے تو جب ان کی ایک کی ریشو دیکھی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے نہیں پیدا تھا کہ یہ کام آن لائن ہوتا ہے آن لائن بھی سیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں میں مڈیوں میں لے کے جا رہا تھا تو دوستی یعنی کی چیز بچے ان کے سیل ہو جا رہے تھے پھر میں نے ان کی ریشو بڑھا لی تو الحمدللہ ابھی پورے پاکستان میں یعنی کے لوگ آرڈر دیتے ہیں پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اور سب سے امپورٹڈ یہ ہے کہ یہ بس زیادہ اغوانستان جا رہا ہے جی بیر کے ملک اغوانستان میرے پاس بھی آرڈرہ تھے لیکن میرے پاس پاکستان کی جو آرڈرہ وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں افغانستان میں یہ میٹ پرپس کے لیے جی یہ میٹ پرپس کے لیے اور سب سے امپورٹڈ یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں بھی ٹرینڈ ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہوتلوں پر چل رہا ہے ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ سو روپے کلو اور اس کے علاوہ یہ کوئٹر میں سب سے زیادہ ہوتلوں پر چلتا ہے اور کچھ دوست دوست ہیں وہ میسج کرتے ہیں کہ یہ پرندہ حلال ہے یہ حرام ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توصل سے کہ یہ حلال ہے جیسے مرگی ہم حلال کر کے زبا کر کے کھاتے ہیں تو یہ بھی کھا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ دیسی مرگا ایک سائیڈ پر آپ اس کا ساند بنا لیں ایک سائیڈ پر انکر بنا لیں تو فرق آپ نوٹ کر لیں یہ طاقت میں بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں سب سے بہتا ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی ایج اس کی لائف جو ہے وہ آٹھ سال تک ریکارڈ کی گئی ہے جی بالکل میرے پاس بتاتے خود آٹھ سال والے بھی پرندے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے ایک مرائلر ہے وہ جتنا وزن و گین کرتا ہے فیڈ بھی اسی طرح کھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ تو آٹھ کلو وزن کرتی ہے تو ایک مانو فیڈ کھا جاتی ہوگی آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں بھائی آپ میرے پاس یہ درخت لگتا ہے درخت پتہ گرتا ہے یہ دیکھ رہتا ہے پتہ گرتا ہے انہوں نے اٹھا کے کھا لیا ٹھیک ہے یہ چارہ جانروں کا یہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ سبزی آپ گھر میں لے کہتے ہیں اس کے چھلکے وغیرہ بچ جاتے ہیں سالن بچ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈال دیں خراب سالن بھی ان کو ڈال دیتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں روٹی با جاتی ہے اس کے پورے بنا کے ان کو ڈال دیں وہ کھا جاتے ہیں ایسی چیزوں سے ان کا میدہ ڈسٹرپ تھی بیمار شمار کوئی ویچنیشن کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے بھی یہ مستی میل نہیں کر رہے یہ بہت ہارڈ ہے مطلب جو چیز آپ ڈالیں گے نا یہ حضم کر جاتے ہیں ہم وہ دیکھا گھروں میں مرگیاں رکھتے ہیں جنا بارش آگی کور کرو گرمی آگی ان کو ٹھنڈا کرو پنکھے وغیرہ لگاؤ کوئی 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 ٹینشن نہیں ہے میرا آپ کے سامنے فارم بھی اوپن ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میں ان کو بند کرتا ہوں کھولا ہے آپ کے پاس یہ آپ بزنس کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ شوق کے لیے اگر بزنس کے لیے رکھیں تو آپ کے ریوینیو اس میں سے کیا آپ کو آتا ہے سارے میرا پہلے شوق تھا اب بزنس ہے ابھی بزنس کے طور پر رکھے ہیں اور میں نے جانتا کہ ان کو ریڈ کیا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے حساب سے کسی اور کام میں اتنا پروفیٹ نہیں ہے جتنا اس میں پروفیٹ ہے اس میں اتنی میند نہیں ہے بھائی آپ کوئی جوب کرتے ہیں صبح ان کو دانہ ڈال کے کھلا چھوڑ کے چلے جائیں شام کو آئیں ان کو بند کر دیں یہ ویسے کوئی جنگلی جانوروں کے اتھے بھی نہیں چڑھتے کہ انہوں اڑ جاتے ہیں نہیں نہیں اڑتے اگر اڑتے بھی ہیں تھوڑا سا یعنی ایک مرلہ آپ لگا لیں بس اتنا اڑتے ہیں زیادہ نہیں اڑتے کسی بھی فارمنگ میں جو ابھی میں آپ کو تین چیزیں بتانے لگا ہوں یہ فلاب کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں سب سے امپورٹڈ یہ ہے کہ آپ نے بڑھ رکھے ان کا فیڈ کا خرچہ کتنا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ ریشو کتنی ہیں جنہیں کہ آپ کے پاس بچے بغیر آتے ہیں تو ان کی ڈیڈ ریشو کتنی ہے اچھا ہوتی ہے کہ وہ گروتھ ان کی کم ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس میں ڈیڈ ریشو جو ہے آپ کے پاس فارکزمپل پچاس بچے ہیں تو میں گرنٹی کے ساتھ ریٹن پیپر کے اوپر لکھ کر دیتا ہوں کہ پینتالیس بچے آپ کے تیار ہوں گے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فارنزمپل مرگیاں رکھتے ہیں مرگیوں کا آپ صرف دانہ ہی ڈال سکتے ہیں فیڈ ہی ڈال سکتے ہیں ان کو آپ سبزہ ڈالیں جو چیز مرضی ڈالیں یہ کھائیں گے دانہ آپ نے کم مقدار میں ڈالنا ہے باقی آپ سبزہ کھلا چھوڑ دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی میں آپ کو ان کا جو کمپیریز ہیں وہ مرگی کے ساتھ کر کے بتاتا ہوں آپ کے پاس مرگی ہے دو ماہ کی ٹھیک ہے اس کا وزن کتنے ہوگا آدھا کیجی اس کا وزن ہوگا دو کیجی سے اوپر ٹھیک ہے گرنٹی کے ساتھ مرگی اس کا وزن کتنے ہوگا ایک کیجی یا زیادہ زیادہ ڈیڑھ کیجی اس کا وزن جو ہوگا وہ چار کیجی سے اوپر ہوگا چھے کیجی تک ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے یہ آٹھ ماہ میں تقریباً جو میل ہے بارہ سے چودہ کیجی اپنا وزن بنائے گا ٹھیک ہے اور گرنٹی کے ساتھ اگر کوئی بھائی اس میں میرے ساتھ بولے کہ نہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے میں گرنٹی دوں گا میں وزن کر کے دکھاؤں گا کہ یہ چیز ہے اور دوسرا یہ کہ اگر فی میل ہے آٹھ ماہ کی چھے ماہ کی اس کا وزن ہوگا آٹھ کیجی ٹھیک ہے اگر وہ آٹھ ماہ کی ہو جائے گی تو اس کا وزن تقریباً دس سے بارہ کیجی ہوگا اور یہ یہ ویسے خود بھی کڑک ہو جاتا جیسے آپ نے کہا ہے لیکن اس کے اس کے علاوہ اگر کڑک نہ کیا جائے تو سلانہ کتنے ہنڈے دیتا ہے بھائی اگر کڑک کریں گے نا تو تقریباً یہ بیس پچیس اگ دیکھنے جیسے فی میل کڑک ہوتی ہے انہوں کے نیچے ہم نے اگ رکھ دیئے تو یہ سیم سسٹم یعنی کہ مرگی والا ہے اس کو بٹھا دیں یہ بچے نکار دیں اور فی میل یہ اگ کتنی ایج میں سٹارٹ کرتی ہے یہ تقریباً فی میل جو ہے چھ ماہ میں تیار ہو جاتی ہے یہ برز جو ہے نا میل جو ہے چھ ماہ میں کراس کرنا شروع کر رہتا ہے لیکن پراپر جو تیار ہوتا ہے بھی آپ دیکھ لیں جس طرح سے اس نے پیل ڈالی ہوئی ہے یہ آٹھ ماہ میں اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے دی اور یہ کتنی فی میل دوں تو ایک ہی میل کافی ہے بھائی میرے پاس جو ہیں تقریباً پچاس پیس ہیں تو پچاس پیس میں میں نے آٹھ میل رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دی باقی فی میل ہیں تو الحمدللہ ریزلٹ ٹھیک ہے پانچ ایک کا اگر کر لے بندہ ساتھ ایک کا کر لے تب بھی ٹھیک ہے وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ سیمپل مورگیوں والا سسٹم ہے اچھا آپ کا سیٹ اپ کے سسٹم کیا ہے کہ آپ کتنے چوزے سیل کرتے ہیں کتنی ایج کا سیل کرتے ہیں اور ان میں میل فی میل کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا جب آپ سیل کرتے ہیں میں یہ کہ نائیٹی پرسنٹ میل فی میل کنفرم کر دیتا ہوں ون منت پلس ایج ہوگی پینتیسو کو جوڑا فائنلی یعنی کہ پہلے تو ریٹ میں نے زیادہ رکھا تھا لیکن آج کل جو حالات ہیں یہ سب بھائیوں کے لیے یعنی کہ میں نے تھوڑا سوچا ہے کہ لپاک دے سب کو دے تو ان کے لیے یہ ابھی پینتیس روپے فائنل ریٹ رکھا ہے ایک منت پلس ایج ہوگی اس میں یہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر خود بڑے بڑے بڑ بھی آپ میں بڑے بڑے سیل نہیں کرتا اور جو نیش حقین ہے اس کو یہ کہوں گے کہ بڑے 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئی جگہ پہ جا کے تھوڑا بڑز جو ہے نا وہ انڈا لیٹ دے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ بچے رکھیں بچے سب سے بیسٹ ہیں بہت سے لوگ اس وامی کو کرنا چاہ رہے ہوں گے اس اس حوالے سے بتائیے کہ نیا بندہ کتنے بڑ سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم کنفرم کر کے دیتے ہیں تو منیمم کتنی کونٹری سے سٹارٹ کر لے تو اس کا سیٹ اپ اچھا رہ جائے گا اور دوسرا اپنی لوگیشن ایڈریس اور رابطہ کیسے کیا جائے آپ یہ بھی بتائیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے پیس لینا چاہے لیکن میری حساب سے کم از کم دس پیس اس میں تین میل کر لیں سات مادہ کر لیں ٹھیک ہے یہ دس پیس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھائی کہیں سے دور سے ہے کارگو کروانا چاہے کارگو اوورال پاکستان میں الحمدللہ بحفاظت طریقے سے آویلیبل ہے زندہ پہنچ جاتے ہیں زندہ میری گرانٹی ہوتی ہے الحمدللہ زندگی موت میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک اس بھائی کے ہاتھ میں چیز نہیں پہنچتی میری گرانٹی ہوتی ہے اس بھائی کے ہاتھ میں چیز پہنچے گی وہ چیک کرے گا ہیلدی ایکٹیو ہیں سب پیس ہوکے ہیں چیز اس کی ہوگی خدا نے خاصتہ راستے میں کوئی پیس ڈیڈ ہو گیا یا چوری ہو گیا وہ اگلے بھائی کا نہیں ہوتا وہ میرا ہوتا ہے اس کی پیمنٹ اس کو ریٹرن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو بھائی خود وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہے موسٹ ویلکم میری جو لوکیشن ہے وہ مولتان اور خانوال کے میڈ میں کبیر والا خانوال بائی پاس پل مانی سیال یہ لوکیشن ہے اس کے علاوہ میرا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بھائی آنا چاہے پہلے ٹائم لے لے ٹھیک ہے کیونکہ میں کارگو کروانے کے لیے کبھی مولتان خانوال جاتا ہوں تو ٹائم ٹیبل بنا کے وہ میرے پاس خود آ کے وزٹ بھی کر سکتا ہے جو اس کو انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ دوں گا اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی میرے پاس پی کوک پیجن یہ سب ہوتے ہیں کسی بھائی کو کسی فیلڈ میں کوئی پریشانی ہو لین دین نصیب کا ہے پیسہ آنا جانا ہے وہ مجھے بلا جھجک کال میسج کر سکتا ہے کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگی میں حاضر میں دوں گا میرا نمبر ہے زیرو تین سو پینتالیس چالیس چھے سو چونتیس اسی نمبر پہ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور سب میسج بھی کر سکتے ہیں میرے لیے یہ بڑی اٹریکٹیو چیز ہے اور نئی چیز تھی کہ ایک بارڈ ہے جو چار ماہ کی ایج میں پانچ کلو بزن کرتا ہے چھ ماہ کی ایج میں آٹھ کلو بزن کرتا ہے اور انڈے بھی کھائے جا سکتے ہیں گوشت بھی کھائے جا سکتے ہیں فارمنگ بھی کیا سکتے ہیں اور اس سے بھی اہم بات کہ گرمی سردی کی ٹینشن نہیں کچھرا کودا چھلکے سبزی سالن خراب صحیح درختوں کے پتے جانوروں کا چارہ آپ ڈال کر بھی اس کی فارمنگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی یہ مزہ لیجئے تھوٹے سے ساٹھ سپے سٹارٹ کیجئے اپنے میتبان حافظ کام کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں سوچنا آپ تحقیق کرنا جانچ برطال آپ کا اپنا حق ہے آپ جو بھی کاروبار کرنے اس سے پہلے تصدیق تحقیق کر کے شروع شروع کیا کریں نئے ویڈیو تک انتظار کیجئے اللہ حافظ